ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو امبیٹکر یونیورسٹی ڈیلی میں انڈرگیجوئٹ کورسز کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کا جو آن لائن ایڈمیشن فارم ہے وہ آپ کیسے فل کر سکتے ہیں ابھی جو ایڈمیشنیں یو جی کورسز کے سٹارٹ ہوئے ہیں ماسترز کورسز کے ابھی ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں ایڈمیشن کے لیے آپ کو دوستو aud.ac.in official website پر آنا ہے یہ جو ڈاکٹر بی آر امبیٹکر یونیورسٹی ہے یہ ایک سٹیٹ گورمنٹ یونیورسٹی ہے ڈیلی میں اور یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے جو important dates کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم آتے ہیں UG admission کے section میں تو آپ کو 12 جلائے سے اس کے فارم نکلے ہیں اور last date اس کی ہے 1st September apply کرنے کے لیے یہاں پر undergraduate admission پر ہم click کریں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو کچھ آپ کو detail ملیں گی online application form کا yellow color والا link ہے اس کے بعد کچھ instruction ہے green color والے option میں جو red color کا link ہے وہ admission browser ہے جس کو download آپ ضرور کرو گے اور apply کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ جس بھی course میں آپ apply کرنا چاہتے ہو اس particular course کی کیا eligibility ہے اور کیا اس کا admission criteria ہے آپ کے class 12 کے marks کے base پر اس میں admission ہوتے ہیں page number approach 48 یا 49 سے number of courses کی detail کون کون سے courses ہیں کیا اس کی eligibility criteria ہے وہ سب چیزیں آپ کو اس prospectus میں دیکھنے کو مل جائیں گی تو online form fill کرنے سے پہلے prospectus کو ضرور سے پڑھ لی جیے گا number of seeds کتنی ہیں ٹھیک ہے کس campus میں کونسا course ہے دو تین campus ہیں تو یہ آپ ضرور سے پڑھ لی جیے گا fee structure کی detail بھی آپ کو اس prospectus میں دیکھنے کو مل جائے گی اب جو ہمارا main motive اس ویڈیو کا ہے وہ ہے application form کا تو اس کے لئے ہم پہلے دیکھیں گے green color والا option application form instruction یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر کچھ instruction لکھی ہوئی ہے کہ before filling the form please read the instruction given below تو یہ step by step طریقہ ہے کہ پہلے آپ کو user کرنا ہے پھر آپ کا email id اور login ہو جائے گا تو login کر کے پورا جو form ہے وہ fill کرنا ہے جو بھی detail آپ دو گے وہ valid ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ سب detail یہاں پر ہے اس کو آپ پڑھ لی جیے گا پرسنل ڈیٹیل چاہیے اکیڈمک ڈیٹیل اور فیز لکھی ہوئی ہے فیز فور بی اے بی بی اے bachelor of vocational application is تین سو نبے اور ایک سو پچاس فور ایس ایس ٹی پی ایو بی ڈ اور ڈیفینس کنیڈیڈ کشمیری میگرین کے لیے تو ہم سارے چیزیں آپ کو بتائیں گے login credentials آپ کے registration کرنے کے بعد بغیر آئیں گے تو یہ سب چیزیں آپ پڑھ لی جیے گا آپ سے ہم پیچھے آتے ہیں اور اب ہم کلک کریں گے online application form پہ ٹھیک ہے desktop window میں convert کر لی جیے گا اپنے mobile phone کو اور mobile phone سے بھی easily form fill ہو جاتا ہے کوئی tension والی بات نہیں ہے تو یہاں پر پہلے آپ کو new registration پہ کلک کرنا ہے new user sign up پہ اس میں آپ کو آپ کی email id دو بار دالنی ہے اور password create کرنا ہے خود کا ٹھیک ہے اور ایک mobile number آپ کو لینا اپنا valid اور ایک capture code دل کے آپ کو register button پہ کلک کرنا ہے تو ایک ایسا آپ کو green card کا pop-up show ہوگا thank you for signing up with embedgar university a verification link has been sent to your email id please check your inbox spam and follow the instruction there to start with the application form تو اب آپ کو next process ہوئے اپنے email id login کرنی ہے اس کا spam folder بھی check کر لیجے گا اپنی email id کا وہاں پر آپ کو ایک mail آیا ہوگا کچھ اس طرح کا email آپ کے پاس دکھے گا یہاں پر آپ کی email id اور username وہ وہ سیم ہی رہے گا اور نیچے ہے ایک option click here to confirm your registration ٹھیک ہے اس option پر آپ کو click کرنا ہے اس option پر click کرنے کے بعد یہ شو ہوگا successful email confirmation please login to start your application تو اب آپ کا registration ہو گیا ہے اب آپ کو login کرنا ہے اپنا application form fill کرنے کے لیے اسی پیچ پر یہ آگیا ہے آپ اب username کیا ہوگی آپ کی email id اور password جو آپ نے create کیا ہے اور ایک capture code کے ثور اب آپ کو login کرنا ہے اب یہ login کر لیا ہے میرے سامنے dashboard open ہے بہت سارے option دیکھنے کو ملیں گے application status کے اندر 200 آرہا بگوز اب ہم میں login کیا ہے یہ پہلا step ہمارا ہے ٹھیک تو سب سے پہلا چیز ہم کو کیا کر رہی ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہوگے left side میں apply option 1 اس option پر آپ click کر na apply پر اس کے step پہلا پر پر نام وغیرہ لکھنا ہے ہنڈی میں لکھنا ہے گ وہ چوز کر ایمیل ایڈی اور فون نمبر یہاں پر دکھائے گ بلیڈ گروپ لکھنا ہے category لکھنی ہیں اس کے بعد nationality religion اور pwb اسے بلاؤنگ کرتے ہو یا نہیں وہ لکھنا ہے یہاں پہ اپنا اور عام فوس وغیرہ کا ڈیٹیل اگر ہے تو وہ لکھنی ہے اس کے بعد فیمیلی ڈیٹیل میں فیمیلی فادر نیم فادر کوالیفیکیشن فادر انوال انکم فادر اوکیپیشن ٹھیک ہے اور مدر نیم مدر کوالیفیکیشن مدر انوال انکم مدر اوکیپیشن اس کے بعد کچھ ایڈیشنل انفرمیشن آپ کی ہے کمبائن فیمیلی انکم کتنی ہے آپ کی اس کے بعد پریوییس ورک ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے کچھ تو وہ لکھ دو گے ادروائس نن کر دو گے پھر یہاں پہ کچھ اور کیڈگری آپ پہ ہے سنگل گل چائل ہے تو وہ لکھ دو گے کشمیری مائگرینٹ ہے تو وہ لکھ دو گے ادر کچھ ایکٹیوٹیز ہیں تو وہ یہاں پہ ٹک کر سکتے ہو آپ ایڈریسی ڈیٹیل یہاں پر آپ کو دینا ہے اپنا کمپلیٹ ایڈریس دے دی جیے گا اور اوپر اگر ٹک کر سکتے ہو اور دونوں ایڈریس سیم ہے تو اس کے بعد آپ کو save and next option پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اکیڈیمک ڈیٹیلز یہاں پہ qualify exam ڈیٹیل کو option ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے examination pass 10th اور یہاں پہ 10th class کا roll number کس board سے کری ہے کس school سے کری ہے school type کیا ہے اس میں private یا government یا پھر اس کے بعد passing detail آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے کس month اور کس year میں آپ نے 10th class pass out کری ہے percentage یا CGPA جو بھی تھا وہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اور student who pass the qualifying examination from any school included in NCD of Delhi will be considered in Delhi category ٹھیک ہے Delhi category والے بچوں کو reservation ملتا ہے تو class 12 جس نے Delhi سے Delhi کے کسی school سے pass out کری ہے تو وہ Delhi category میں آئے گا تو خیر یہاں پہ class 12 کی ڈیٹیل ہے roll number دینا ہے آپ کو board کا نام دینا ہے اپنے school کا نام دینا ہے school type again کون ساتھا اس کے بعد passing month آپ کو دینا ہے اور school میں state کس state سے اپنے class 12 pass out کریے passing year ہے school کا pin code جو آپ کے admit card مہوں کا وہاں دیکھ لیجئے گا اس کے بعد medium of instruction کیا ہے آپ کا وہ یہاں پہ لکھنا ہے اور specialization کیا ہے کچھ ہے arts commerce science class 12 میں کیا پڑھا تھا کس medium میں پڑھا تھا وہ یہاں لکھنا ہے آپ کو اور please provide academic course marks please note that the marks of vocational course will not be counted for best for calculation basically یہاں پہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنے subjects کی detail دینی ہے subjects لکھنا ہے اور اس particular subjects میں آپ کے maximum marks اور marks of print کتنے تھے یہ دونوں اس column میں لکھو گے ٹھیک ہے ایک دو تین چار جو بھی کلاس چھلتے ہیں آپ کے subject ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ بول رہا ہی تو vocational subject ہیں وہ best for کے لئے count نہیں ہوتے یہ بات prospectus میں بھی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد ہے آپ کے language proficiency english language آپ کو آتی ہے پڑھ سکتے ہو لکھ بھی سکتے ہو بول بھی سکتے ہو reading rating speaking اسی طرح سے ہندی اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے لکھ سکتے ہو بول سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اور اس کے بعد other language کوئی آپ کا other language آتی ہے پنجابی تمی لوٹ دو اگرہ اس کے detail یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو otherwise ضروری نہیں ہے یہ سب چیزیں enter کرنے کے بعد save and next option پر آپ کو آنا ہے اس کے بعد detail verify کر لیجئے گا پھر next option پر آئیے گا اس کے بعد آپ کی third detail ہے application fee will be charged as per the number of program selected by you اب یہاں پر آپ کو اپنا program select کرنا ہے جو بھی آپ نے سب سے پہلے اپنا campus چوز کیا تھا اس campus میں جو بھی courses یہاں پر ہیں وہ یہاں پر آپ کو چوز کرنا ہے like یہاں پر کرمپورا campus میں bachelor of law ہے in law and politics میں global studies میں ہے social science میں ہے اور sustainable urbanism میں ہے تو جو بھی آپ کو چوز کرنا ہے وہ یہاں پر آپ چوز کر لوگے اور fees بھی اس کے according جائے گی save and next کروں گا میں اس کے بعد پھر next کروں گا میں اس کے بعد پھر آپ کا fourth step ہے passport size photograph اور signature upload کرنے کے لئے maximum size photograph کا 500 کے بھی ہے اور signature کا بھی maximum size 500 کے بھی ہے jpg file یہاں پر upload ہوگی یعنی کی image آپ کو یہاں پر upload کرنے ہیں select file پر klik کر کے اپنی gallery میں سے یہاں پر دونوں چیزیں upload کر دیجئے گا یہاں پر next option پر آپ کو آنا ہے جو بھی detail آپ نے form میں fill کریں ہیں وہ کیا کیا ہیں ٹھیک ہے آپ اوپر سے لے کے ان چیزیں تک اس کو complete verify کر لیجئے گا اور i agree پر klik کر کے آپ payment والے option پر klik کرے گا پھر آپ کو payment کر دینی ہے یہاں پر آپ کو دکھائے گا کتنی payment آپ کو کرنی ہے جتنی بھی courses آپ نے چوز کریں اس کے according payment آپ کو دکھا دے گا ٹھیک ہے payment gateway ہے آپ ICICI gateway چوز کر کے یاد رکھئے gateway ہے payment gateway تو اس کو چوز کر کے آپ payment کر سکتے ہو اور اپنا application form کا print out لے کر رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو اگر ایک سے زیادہ campus میں apply کرنا ہے تو again same procedure login والے page پر آگے تو apply now والے option پر جانا اور دوسرا campus select کر کے آپ اور بھی campus کے لیے apply کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ دوستو آج کے لیے ویڈیو میں اتنی thank you